کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے حکام کو اپنے آئین کو اپنے بندہ پر ظاہر کر دیا ہے آئیں ہم سب مل کر کھڑے ہو کر ہم سب مل کر کھڑے ہو کر خدا کے کلام کو جو کہ اس نے اپنے حادم کے اوپر نازل کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہے زوردار تعلیوں میں ویلکم کریں تعلیہ کم ہے زوردار تعلیہ یہ خدا کا کلام ہے خدا کے موں کے بول ہے حاللویہ 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 آئے ہم اپنے آنکھوں کو بند کرے او من زباری اب بکھل تور فیلیہ زباری شندارہ دے اے زمین و آسمان کے خدا خداِ قادر سچائی اور پاکیزگی کے خدا قوموں اور امتوں کے رب رب العفاج ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تُو ہمارا باپ ہے اور اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے تُو نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم تیرے فرزند بن سکے اے آسمانی باپ ہم تیرے مسکن میں تیری حضوری میں تیری آواز سے محزوز ہونا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہماری اکلیں ناکس ہیں ہمارا علم نا تمام ہے ہمارے کان ناپاک ہیں ہم تیری آواز کتاب نہیں ہی لا سکتے منت ہے کہ اپنا فضل کر دے اپنے لہو سے دھو دے اپنے روح سے بھر دے کہ تیرے کلام کی سچائیوں سے واقف ہو جائیں اور دعوت کی طرح کہہ سکے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں سوہ خدا بند خدا مجھے یہ فضل دے کہ میں تیرے کلام کو تیرے روح کی تحریک سے بیان کر سکوں اور تیرے بیٹھے تیرے بیٹھیاں تیرے کلام کی قدرت کو جانے اور اس میں زندگی بسر کریں یسو کے نام سے آمین تشریف رکھیں مسیح یسو کے عظیم بابرکت فتح مند عبدی اور جلالی نام میں جو ہماری پہچان بنا ہے اور جس میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا ہے میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیٹھے خدا روح القدس کا جس نے پھر سے یہ خوبصورت موقع فرام کیا کہ ہم اس کے کلام پر نگاہ کر سکیں ہماری زندگی میں سب سے اچھا موقع بابرکت موقع وہ ہے کہ جس میں ہم خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کی باتوں کو سیکھیں دعا کرتے ہیں اچھی بات ہے خدا کا حکم ہے لیکن بابرکت بات یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور جب جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں ہماری زندگی سمرتی جاتی ہے ہمارے کردار کے اندر نکھار آ جاتا ہے آمین میں پچھلے ویک سے ڈسٹراب تھا خدا کے کلام کو لے کر اور میرے پاس دو تین ایسے ٹاپک تھے جن کے اوپر میں سٹڈی کر رہا تھا اور میرے سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کس ٹاپک کے اوپر بات کروں ہر ٹاپک اہم تھا تعلیمی تھا سیکھنے والا تھا سو آج صبح بھی جب میں اٹھ کر سٹڈی کر رہا تھا وہ کنفیوین برقرار تھی چرچ آتے ہوئے گاڑی میں ویسی ہی سیچویشن تھی سو میں نے بچوں سے کہا کہ آئیں ہم مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ دعا کریں کہ خداوند کونسا ٹاپک ان میں سے سیلیکٹ کرتا ہے جس کی اوپر آج ہم بات کریں سلیمان مجھے کہنے لگا کہ پاپا آپ کے ٹاپک کون کونسے ہیں مجھے وہ ٹاپک بتائیں تاکہ میں دعا کروں اور خداوند مجھے بتائے کہ ان میں سے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے میں نے کہا آپ دعا کرو اور جو خداوند آپ کو بتائے گا وہ کریں گے میں آپ کو ٹاپک نہیں بتاؤں گا اور ہم نے دعا کی اور ابھی ہم نے آمین نہیں کیا تھا تو مجھے کہنے لگا مجھے ٹاپک مل گیا ہے میں نے کہا اچھا چلیں آمین کی پوچھا تو دونوں بہن بھائی کہنے لگے کہ انعایہ اور سلیمان کے خدا نے ہمیں کس پہ دیا ہے روزے کے اوپر کہ ہم روزے کے اوپر سیکھیں گے میں نے کہا چلیں ہم خداوند کے کلام میں سے آج روزے کے تعلق سے سیکھیں گے مجھے یاد ہے کہ پچھلے دفعہ میں نے روزے کی اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی لیکن خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے اور جتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے آمین ان دنوں پھر سے بہت سے لوگوں نے فون کے اوپر گروپس میں روزے کے تعلق سے قرصن کیے تو میں اس کے کیونکہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں میں اس لائک نہیں ہوں کہ جس لائک وہ ہمیں بنا دیتا ہے کہ خداوند نے موقع دیا کہ مزید میں سٹڈی کر سکوں اور میں نے اڈمیشن لیا ڈاکٹریٹ آف تھیالوجی کے لیے تو اس میں ہمیں ریسرچ کرنا سکھاتے ہیں تو میں اس لفظ پر ریسرچ کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ جب میں نے توبہ نہیں کی تھی جب میں نے توبہ کی جب میں نے خدمت کا آغاز شروع کیا جب میں نے سمنری کی اور اب تک ہم روزے کو جس پائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ان روزوں کے ایام میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہ کتابی بات ہے روزے کے معنی جو ہم اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں یہ اس کے لغوی معنی ہیں جو لغت ہمیں بتاتا ہے لیکن ہم سب لغت کے پر بند نہیں ہیں ہماری مسیحی زندگی کا لغت جو ہے وہ کیا ہے بائبل ہے مجھے بائبل کے الفاظ کو بائبل کے سٹوریز کو بیبلی کلی دیکھنا چاہیے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے سو جب میں نے بائبل کا متعلیہ اس لفظ کے تحت کرنا شروع کیا تو کچھ اور کھل کر سامنے آیا اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے کہ روح نے اس تعلق سے میری رہنمائی کرنا شروع کی ایک بڑا روایتی اور بڑی روزوں کے ایام سے مشہور آیت جس کے اوپر ہمیشہ ہم سنتے اور بولتے ہیں مقدس مطیرسول کی مارفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا نامہ باپ اور اس کی چودہویں آیت کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو پھر دوسرا ایک ہمارے پاس حوالہ ہے بڑا مشہور حوالہ جس پہ آ کر ہم پھر احتتام کرتے ہیں وہ ہے یہ سایہ اٹھاون جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا روزہ جو تم رکھتے ہو مجھے نا پسند ہے تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ لڑائی جگڑے کرو ٹھیک ہے اور اس پہ پھر لا کر ہم کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں آج ہم اس سے ہٹ کر کچھ سیکھیں گے میں نے اپنے لاسٹ میسج کے شروع میں یہ بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ دعوت مقدس دعوت خدا کو کیوں پسند آئے تھے یاد ہے کسی کو مقدس دعوت کا خدا کو پسند آنا اور روح زمین کے اوپر بہت سے سرما گزرے انبیاء گزرے مرد خدا گزرے لیکن ایک شخص جس کے بارے میں یہ کہا جائے میرے دل کے موافق مجھے کیوں کہا آمین کہ میں عمر بر میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں دولت شور سب کچھ ہے لیکن میں تجھ سے کیا کرتا ہوں کہ میں عمر بر تیری آج ہم اس کے پر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے بائبل کا پہلا روزہ جہاں ہم روزے کی تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے خدا کے حضور فوقا کشی کی ہے تو قوم ہے بقائدہ روزے کا لفظ نہیں لیکن فوقا کشی استعمال کیا گیا ہے فوقا کشی روزے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ قوم ہے ایسا شخص جس نے پہلی دفعہ کلام کے اندر روزہ رکھا اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم خروج کی کتاب جی میرے ساتھ نکالیے گا اس کا چوبیس واب اور اس کی پندرویں آیت سے لے کر ہم اس کی اٹھارمی آیت تک کا متعلق کریں گے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی حضوری اور پاکی زگی کہ روزہ ہمیں خدا کی حضوری اور پاکی زگی میں داخل کرتا ہے سو یہاں یوں لکھا ہے تب موسیٰ پہاڑ کی اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اور خداون کا جلال کو حسینہ پر آکر ٹھہر گیا اور چھ دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اور ساتمہ دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا کتنے دن رہی گھٹا کتنے دن موسیٰ نہیں گیا ان باتوں کو یاد رکھ گھٹا کوہ سینہ کے اوپر ہے خدا اس گھٹا کے اندر ہے اب پہاڑ کے اوپر چھایا ہے خدا کا جلال اس پہاڑ کے اوپر ہے خدا کی حضوری اس کی پریزنس اس پہاڑ کے اوپر ہے اور خدا موسیٰ کو نہیں بلا رہا ایک دن دو دن تین دن چھ دن گزر چکے ہیں خدا کی حضوری نہیں ہٹی لیکن موسیٰ کو بلاوا نہیں آیا آگے پھر کسی نے نکالا کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے یہ بھی بڑا روایتی سوال ہے اور میں درخواست کروں گا جب آپ چرچ میں اتنی حمد کر کے بائبل اٹھا کے لے آتے ہیں تو تھوڑی سی اور حمد کر کے کھول لیا کر یں ٹھیک ہے جی کوئی پڑھ سکتا ہے آگے کیا لکھ ہے اور بنی اسرائیل کے سامنے یہ جو آگ ہے یہ جو گھٹا ہے یہ جو خدا کا جلال ہے وہ دھر رہے ہیں کہ یہ کیسا جلال ہے اگر ہم میں سے کوئی شخص اس جلال میں داخل ہونے کی کوشش کرے بات پر گھور کیجئے گا اپنی مرضی سے یا حمد کر کے اس پہار پر چڑھنے یا اس جلال میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ آگ تو بسم کر دینے والی ہے یہ آگ ہمیں چلا کر رکھ دے گی فنا کر دے گی اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے کیا ہوا جی کتنے دن رات رہ ساتمیں دن چھ دن بلایا نہیں گیا ساتمیں دن اسے بلایا گیا کہ موسی نام لے کر تو کیا کر میرے جلال میں داخل ہو جا تو چھے دن وہ کیا کرتا رہا ہوگا جی اس کے علاوہ اور کوئی ابھی اس کے بعد ساتمیں دن جب بلاوا آیا ہے تو وہ وہاں جا رہا ہے جہاں خدا کا جلال ہے جہاں اس کی حضوری ہے اس سے پہلے چھے دن وہ کیا کرتا رہا ہے یس کیا کرتا رہا وہ تیاری کرتا رہا ہے اسے چھے دن تیاری کا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ تو نے ساتمیں دن یا آٹھمیں دن جب خدا تجھے بلائے گا تو اس دن کے لیے اس کی حضوری تیار کر لے تاکہ تو اس کی پریزنس میں داخل ہو سکے اس کی حضوری میں جانے کے لیے ہمیں تیاری چاہیے اکثر یہاں سے آواز صادر ہوتی ہے اگلا سنڈے پاک شاہ کا ہے تیاری کے ساتھ آئیے گا ادھر نصی فیشل فیشل کرانا شروع کر دن کپڑے سمال کرالو سونے جو کرالو تیاری ہے نا ہمیں چھ دن اس کی حضوری میں ٹھہر نا ہے اس کی حضوری میں آنے کے لیے تیاری کرنی ہے اور جب موسیٰ اوپر گیا تو کتنے دن رکا ہے چالیس دن اور چالیس رات اور اس چالیس دن اور اس چالیس رات میں اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا اور اس چالیس دن کی حضوری کے اندر وہ خدا کے ساتھ کیا کرتا رہا بات چیت کرتا رہا میرے عزیز روزے کا لغوی مطلب ہے فاقہ کشی کرنا بھوک کٹنا خود کو تکلیف دینا اور ہم نے بائبل کے اندر جتنے الفاظ خود کو تکلیف دینے کے یا جہاں انسان نے خود کو دکھ دیا اسے روزے کے ساتھ جھوڑ دیا اور پھر یہ ہوا کہ روزہ جڑتا جڑتا مسیح کی مسلوبیت کے ساتھ آگے جڑ گیا جب مسیح یسو نے چالیس دن کا روزہ رکھا اس کے بعد اس نے آگیا تھا پھر یہ کس نے آپ کو بتا دیا پھر کڑے پاس لگ گئے ہاں چلیں مان لیتے ہیں ہماری دو مذہبی کونسلز ہیں جنہوں نے انہوں نے اس بات کو ٹھرایا کہ ہم اسٹر کے سے پہلے روزے رکھیں گے چالیس روزے رکھنے چاہیے بیبلیک ہمیں کوئی ایسا ایک بھی ریفرنس نہیں ملتا آپ میں سے کتنا نے کبھی اور کی ہے میں آج کے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم روزے کو روزے کے طور پر منائیں ہم روزے کی اہمیت جان کر روزے کو رکھیں نکلیں اس بات سے باہر روزہ آپ کو دکھ نہیں دیتا روزہ آپ کے لیے دکھ کا سبب نہیں بنتا روزہ آپ کے لیے گریہ زاری اور تکلیف کا سبب نہیں بنتا بلکہ روزے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں روزہ آپ کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے کیونکہ روزے کے بیبلیکلی مطلب یہ ہے خدا کی پریزنس روزہ کا بیبلیکلی مطلب ہے پاکیزگی روزہ آپ کو خدا کی حضوری میں آنا خدا کی حضوری میں ٹھہرنا خدا کی حضوری کو پانا خدا کی حضوری میں جینا اور خدا کی حضوری میں جانے کے لیے تیاری اور پاکیزگی کو آپ کی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے اور جب کو شخص خدا کی پاکیزگی کو حاصل کر لے جب کو شخص خدا کی پاکیزگی کے میار تک پہنچ جائے جب کو شخص خدا کی حضوری میں وقت گزار شروع کر دے دکھ پاندہ کیا ہوتا ہے جنہیں یسو مل گیا کی کر دے وہ سامری عورت یسو کو پایا پھر جا کر رولا پی اول میر نگی ہو گیا اس کی خوشی کا کوئی حد نہیں ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی وہ باغ باغ ہے ابھی اس کے گناہ بتائے گئے ہیں لیکن یسو مل گیا خوش ہو گئی ہے وہ شخص جو جنم سے اندہ ہے اسے یسو کی حضوری میسر آئی یسو اس کے پاس آیا ہاتھ رکھ دیا اور اس کی خوشی انتہا ہے کہ اندہ نے تینوں مار دین ہے سنگسار کر دیں گے کون ہے جس نے تجھے شفا دی ہے جھوٹ بول دے کہ اندہ میں نہیں پتا کہ کون ہے میں نہیں پتا ہے انہ سا تے اوڑ بیک نا تے پچھے لگ کیونکہ اسے خدا کی پریزنس مل گئی ہے وہ اس کی حضوری میں آ گیا ہے اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہماری غم خوشی میں مریم اور مارتھا دو بہنے ہیں بھائی لازر مار گیا یسو نے تسلی دینے جاتا وہ کس حالت میں ہوں گی غم غین ہیں غم کی حالت میں ہیں یسو کی پریزنس میسر ہوئی یسو ان کے گھر میں گیا جا کر بیٹھ گیا آ جاؤ مریم کہاں ہے قدموں میں بیٹھی ہے اور مرد خدمت کر رہی ہے اب جو اس کی پریزنس میں ہے جو اس کے قدموں میں ہے جو اس کے کلام پر توجہ کر رہا ہے جو اس کے مو کی باتوں کو سن رہا ہے اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے او پریز دا لڈ تُو نے اچھا حصہ چن لیا تجھے اچھا حصہ مل گیا اور وہ اچھا حصہ کیا تھا اس کی پریزنس اس کی حضوری اس کی پکیزگی کا میار وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یہ چالیس دن چالیس اس رات خدا کی پریزنس میں ہے خدا کی حضوری میں ہے اور خدا سے بات چیت کر رہا ہے وہ فاقہ کی حالت میں ہے وہ روزہ کی حالت میں ہے اور روزہ مسلسل اسے خدا کی پریزنس میں اثر کر رہا ہے وہ اس روزے کی حالت میں بڑھ بڑھ نہیں رہا ٹائم میں صبح جب اٹھتا تھا تو مجھے ایک دو دفعہ چکر آگئے تو میں نے بات کی گھر میں کہنا لے روزہ چھٹ دے ہو تسی دوائشوائی لوگو کوئی اپنا چیک اپ کرو شاید ایدی پجا دے نال نال تو میں نے بھی کہ ٹھیک ہے لیکن جب میں نے روزے پر سٹڈی کرنا شروع پتہ چلے ایک ہوجا روزہ روزہ تو مجھے اس قابل کرتا ہے کہ میں خدا کے حضور کھڑا ہو جاؤں تو پھر میدے دی خرابی اسکبول کھالو پھر انتریاں دی خرابی یہ کتوں آگئی ہے خدا کی حضوری میں بیماری ہوتی ہے بنی اسرائیل نے کتنے سال خدا کی حضوری میں گزارے ہیں بیابان کے اندر حضوری میں تھا بادل آگ کا ستون ان کے درمیان ہے بیمار ہوئے میند گتی کچھ بھی نہیں کیوں کیا تھا تو پھر یہ ایسا روزہ ہے کہ جس میں میرے ہی میدہ خراب ہو گئے ٹور دے بین دیا رات میں ایک جگہ پر تھا مجھے کچھ دوستوں نے انوائٹ کیا تھا میں وہاں کلام کی خدمت کے لیے گیا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیسا اب روزہ رکھان دے نالنا ایک بڑا فائدہ ہویا ہے کیا کہندہ ویڈ کٹ گیا میں کہا گلت فہمی جی کہندہ کیوں میں کہا ایسا روزہ نقصان دے کہتا کیوں نقصان اس لیے کہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں روزہ رکھا اور جتنا سارا دن نہیں کھا دا روزہ کھولا لگیا دا ڈبل کھا لیا تو وزن بڑا نا اور میں اگر وزن گھٹا ہے تو پھر بھی اچھا نہیں کہتا کیوں میں پھر نقصان ہوا کہ تیرا وزن پورا تھا تو کم ہو گیا اگر زیادہ کھایا تو پیسے کا زیا روٹین سے زیادہ استعمال ہو گیا اگر نہیں کھایا تو جسم کا زیا گھٹا جا رہا ہے روزہ ہمیں گھٹاتا یا ہمیں کمزور نہیں کرتا وہ ہمیں خدا کی حضوری میں مضبوط کرتا ہے اور آئیں جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا بہت چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا چالیس دن اس نے خدا کی اس پریزنس میں روزے کی حالت میں کیا کچھ سیکھا انسان سے نفروٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ کنی سیکنڈز جی پڑھ لی دیا آئے تھا ویڈن ٹو تری سیکنڈز بس پیر اتھیک آتا دل کو تسلی ہو گئی کیا صرف روزے میں یہ ہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں موسیٰ جب خدا کی پریزنس میں تھا جب وہ روزے کی حالت میں خدا سے بات کر رہا تھا تب خدا نے اسے کیا کچھ دیا نمبر ایک خدا نے اسے قانون دیا خدا نے اسے کہا کہ قوموں میں میں اپنی قوم کا چناؤ کروں گا اسے دوسری قوموں سے جدا کروں گا اور اسے قانون دوں گا قانون سے مراد یہ ہے کہ میں انہیں اپنی پہچان دوں گا میں انہیں سکھاؤں گا کہ میں خداون تمہارا خدا تمہارا کیریئٹر تمہارا مہیا کرنے والا تمہارا سنبھالنے والا خدا ہوں میں انہیں سکھاؤں گا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں کیا کیا برکات دوں گا اور پہلی بات خدا نے جو موسیٰ کو دی وہ تھا نظروں کا قانون کہ تم مجھے دیا کرو گے اور میں تمہیں دیا کروں گا پھر خدا نے اس روزہ کی حالت میں اپنی پریزنس کے اندر اسے اہد کے صندوق کا طریقہ کار بتایا تو نے اہد کے صندوق کو کیسے بنانا ہے اور اس اہد کے صندوق کے اندر ہوگا کیا اور یہ اہد کا صندوق ہمیشہ میری قوم کو سکھاتا رہے گا کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں جو اپنے وعدوں میں سچا اور قادر ہوں پھر اس پریزنس کے اندر اس حضوری میں خدا نے اسے نظر کی روٹیوں کے لیے ایک میز بنانے کا کہا خدا نے اس پریزنس کے اندر اسے شمادان اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے دیا کہ میں روشنی کا مبدہ ہوں میرا نور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا میں تمہیں تاریخی میں زندگی بسر کرنے نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں اندھیرے میں سے نکال کر اپنی عجیب روشنی میں لے آوں گا پھر خدا نے اسے اپنی حضوری کو آدمیوں کے درمیان رکھنے کے لیے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ یہاں تک صرف موسیٰ سکتا ہے لیکن ہر وہ شخص جو میری حضوری میں آنا چاہتا ہے جو میری پاکیزگی کے میار پر آئے گا جس کے اندر پیورٹی آ جائے گی میں آدمیوں کے درمیان اپنا خیمہ لگاؤں گا خدا نے اسے اپنا مسکن اپنا اپنی حضوری کے لیے خیمہ بنانے کا کام دیا اسے طریقہ بتایا پھر خدا نے اسے قربانگاہ بنانے کا کہا اسے قربانگاہ کیسے بنانی ہے کتنے فوٹ کتنے انچر کیسی بنانی ہے پھر خدا نے مسکن کا سہن کہنوں کا لباس کہنوں کا سینہ بند بخور جلانے کے لیے قربانگاہ خداون کے مسکن کے اصول پیتل کا ہاؤس مسا کا تیل اور بخور جلانے کا کہا یہ ساری چیزیں چالیس دن میں اس کو ملی ٹین کمارنمنٹس اسے ملے وہ لوہیں جو خدا نے اپنے ہاتھ اپنی انگلی سے لکھی وہ اسے دیں چالیس دنوں اتھے جا کے ستا نہیں ریا بیتا نہیں ریا وہ خدا کی حضوری میں اس سے باتیں کرتا رہا خدا کی حضوری مسلسل اسے میسر ہوئی لیکن خدا کی حضوری تب میسر ہوتی ہے جب آپ پاکیزگی کے میار تک پہنچتے ہیں اور روزہ آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی کو لے کر آتا ہے بیبلیکلی روزہ آپ کی زندگی کے اندر کیا لے کر آتا ہے کوئی بڑا گننگار شخص بھی جب روزہ رکھلے چوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے گالان کرتا ہے جنہوں سے بڑی چھوٹی جگال کرنے کرتا ہے وہ خود سے تب بڑا کنٹرول کرنے روزہ کھلن دے باکی گلاں بات چھوٹ آجے تیوے میرا روزہ بڑا اوکھا میں پینڈیاں ساتھ بجڑن دے جیڑا میں تیرا روزہ کھلاں گا نا ہلاکہ تینوں ہی پتا جائے گا اور کچھ لوگ تو روزہ میں ہوئی بڑے چڑچڑے جاندے جانا اوک کٹ کٹ کے لیکن وہ کیوں یہ کام نہیں کرتے یہ کام نہیں کرتے بڑا جی اور کچھ آئی تینگ وہ اس لئے یہ نہیں کرتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ مجھے اپنے نظر پر قابو پانا سکھاتا ہے روزہ مجھے صبر کرنا سکھاتا ہے ابھی جیسے ہی وہ روزہ کی حالت میں آتا ہے اس کے اندر صبر آ جاتا ہے وہ تقوی کرنا سیکھ جاتا ہے وہ بروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے وہ اپنی سوچوں پر اپنے خیالوں پر اپنے عادات پر کینٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہیں پاکیزگی کی طرف یہ چیزیں ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہیں اور جب ہم پاکیزگی کے میار تک خدا کے بیٹے یسو کے قدر کے اندازہ تک پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی پریزنس اس کی حضوری میں اثر ہو جاتی ہے آمین اور ایسا ہی ہوا آدم اور ہوا باگی ادن میں رہتے تھے کہاں اور خدا کی پریزنس انہیں میسر تھی کیسے کیا کرتا خدا ان سے تو جہاں خدا ہے جہاں اس کی آواز ہے جہاں باتشیت ہو رہی ہے ارسمین وہاں کیا ہے مجودگی ہے پریزنس آف گاڈ وہاں پر خدا موجود ہے اور اپنی مجودگی میں وہ باتشیت کرتا ہے پھر ایسا ہوا کہ آدم اور ہوا سے گناہ ہوا گناہ ہمیں کیا کرتا ہے ییس گناہ ہمیں ننگا کرتا ہے گناہ ہمیں گندہ کرتا ہے گناہ ہماری زندگی کے اندر ناپاکی کو لے کر آتا ہے اور ہم پاکیزگی کے میار سے گر جاتے ہیں اور جیسے ہی آدم اور ہوا پاکیزگی کے میار سے گرے نقصان انہیں کیا ہوا کہاں سے اس کی حضوری سے نکلے ہیں ان کا رونا یہ نہیں تھا آدم اور ہوا اس بات پر نہیں روتے کہ بھاگے آدم سے باہر نکل گئے ہیں اب ہمیں کھانے پینے کے لیے میند درکار ہوگی ان کا رونا یہ ہے کہ اب خدا ہم سے بات نہیں کرتا اب ٹھنڈے وقت خدا کی آواز جو تسلی دیتی ہے جو زندگی دیتی ہے جو برکت دیتی ہے جو بڑھاتی ہے نہیں ملے گی وہ اس بات کے لیے روتے ہیں جب دعوت سے گناہ سرزرت ہوا ہتی اوریا کے معاملہ میں اس نے روزہ رکھا اور پھر کہتا ہے تو اسے ایک درخواست کرتا ہوں اپنی حضوری سے خارج نہ کرنا ریایہ لے لے بدشاہت لے لے میرا محل جاتا رہے ہر میں جاتی رہیں بیویاں جاتی رہیں میرے پاس کچھ نہ رہے تیری حضوری سے خارج نہ ہوں اپنا ہاتھ مجھ سے جدا نہ کرنا اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کرنا کیونکہ وہ جانتا ہے جب اس کی حضوری سے خارج ہو جاؤں گا جب اس کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو سول کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر بری روحیں تنگ کرتی ہیں پھر موت بھی لامتی موت ہو جاتی ہے خدا کے کلام ام قدس کے اندر لکھا ہے کہ تکاش کہ میری موت صادقوں کی موت ہو اور میری عاقبت بھی انہیں سی لیکن یہ تب ممکن ہے جب پکیزگی کا میار خدا کے میار تک آ جائے جب اس کی حضوری میسر آ جائے تو پھر سب بھلا ہے پھر سب کچھ چنگا ہے اور جب ان سے خدا کی حضوری جدا ہوئی وہ روح ہیں بائبل کے اندر جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتا ہے کلام مقدس کے اندر جہاں پر بھی لفظ روزہ استعمال کیا گیا ہے وہاں وہاں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ اس لئے رکھا کہ وہ خدا کی حضوری کو حاصل کر سکے خدا کی انوائنٹنگ کو حاصل کر سکے خدا کی پکیزگی کو حاصل کر سکے اس کے میار تک پہنچ سکے روزہ کا جو لفظ ہے وہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے روزہ رکھا اور سیمیل کی کتاب کے اندر ہم اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں پہلا سیمیل اس کا ساتمہ باپ اور اس کی چھٹی آیت کے اندر سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا اور اس دن روزہ رکھا اور کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے روزہ رکھر کیا کیا؟ کہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ گناہ کے سبب سے تم خدا کی حضوری سے خرج ہو چکے ہو اب خدا کی حضوری میں آنے کے لیے تمہیں اس کی ضرورت ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی انائنٹنگ کے لیے اپنے آپ کو اس کی پریزنس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں اور لکھا ہے اور پھر سیمیل جو ہے بنی اسرائیل کی عدالت کیا کرتا تھا اور جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا انہیں یاد آیا تو اقرار کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریپینڈنس پچھتاتے ہیں اور پچھتاوا ہمارے گناہوں کو دو دیتا ہے جب ہمارے گناہ دلتے ہیں ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں پھر دوسر سیمیل اس کا باروہ باپ اور اس کی سولوی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس دعوت خدا کے حضور میں روزہ رکھتا ہے جب گناہ کے سبب سے اس کے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ بیمار ہے وہ ساری رات خدا کے آگے لیٹا ہے ہم اس کو جانتے ہیں اس کے مقصد کو بھی جانتے ہیں لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ لیٹ کر مانگ گیا رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ جب اسے خدا کی حضوری میں اثر ہوگی تو بچہ بچے گا نہیں بچا اٹھ گیا یہ کیسا دستور ہے؟ یہ کیسا سول ہے؟ بچہ زندہ تھا تو روزے میں تھا مار گیا تو تو اٹھ گیا؟ کہتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا تھا جدو اوئی نریہ پھر روزہ کہتا رہا؟ ہاں اب میں خدا کا طالب ہوں گا پھر وہ خدا کا طالب ہوتا ہے پھر اس کے روزے گریازاری کے ساتھ اس بات کے ہیں کہ مجھے تیری حضوری پھر سے میسر آ جائے اور میں پھر سے تیری حضوری میں آیا کروں وہ ایک ضبور ہے میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا لیکن اتنی سی آئیت آ رہی ہے اگر شاید قوائر کا کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہے تو اس کے ذہن میں ہو یا کسی اور بہن بھائی کے ذہن میں آ جائے کہتا ہے کہ جاندہ ساں جدو میں ٹولیاں بن کے خدا دے حضور ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ پانی دے سوتیاں دی ہرنی جو کرلائے اور اس میں کہتا ہے کہ اس سے یاد آتا ہے اور وہ پھر بتاتا ہے جاندہ ساں جدو میں ٹولیاں بن کے خدا دے حضور کہ میں تیری حضور میں جایا کرتا تھا حضور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تیری حضوری میں میں وقت گزارا کرتا تھا اور تُو میرا خدا تھا لیکن میرے گناہ نے مجھے تیری حضوری سے خرج کیا مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور میں اپنا بستر آنسوں سے بھگھوتا ہوں مجھے تیری حضوری آ جائے روزہ گناہوں کا اقرار بھی ہے اگر آپ دینیل کی کتاب اس کا نامہ باپ اور اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کریں اور یویل کی کتاب اس کے پہلے باپ کی چود ہی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا تعلیب ہونا قوم نے روزہ رکھا اور خدا کے تعلیب ہوئے تعلیب ہونے سے کیا امراد ہے؟ میں تیرا تعلیب ہوں پانا چاہتا ہوں اس میں کہ جب اس قوم نے یویل کے زمانہ میں یا دینیل کے زمانہ میں قوم روزہ رکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا ان سے کھو گیا ہے خدا کی حضوری ان سے چلی گئی ہے اور وہ روزہ رکھ کر اس کے کیا ہو رہے ہیں؟ تاکہ پھر سے اس کی حضوری کو کیا کر لیں؟ پا سکے پھر اگر ہم عزرہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے آٹھویں باپ کی اکیسویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت تک میں ہم روزہ کے اندر فروتنی کو دیکھتے ہیں اور جب ہم دل کے فروتن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ خدا کی حضوری میں یہ اثر ہو جاتی ہے ہم پاک ہو جاتے ہیں ہم پاکیس کی کے میار تک پہنچ جاتے ہیں ایک بڑے مشہور میں شارٹ شٹ کروں گا آپ ایسٹر کی زندگی سے واقف ہیں؟ اس نے روزہ کس لیے رکھا تھا؟ اور ہم یہاں پر آ کر تھوڑے سے اس مطلب تک نہیں پہنچ پا رہے بس یہی ہے اس نے کس لیے روزہ رکھا؟ لیکن الفاظ کیا تھے؟ جب مردکی اس کے پاس آیا ہے اور آ کر اس کو بتایا کہ قوم ہلاک ہونے والی ہے تو اس نے کہا کہ جا یاد رکھ کہ بچنا تم ہی نہیں ہے اگر ہم سارے مارے گئے نا تو یہ خیال دل میں نہ لانا کہ میں بادشاہ کے محل میں ہوں اور اس کی منظورِ نظر ہوں تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ مریں گی تم ہی یہودی ہیں جا اور جا کر بادشاہ سے کیا کر؟ پھر آگے وہ کیا کہتی ہے؟ بچ گئی؟ مارکی تھے مارکی کہتی ہے کہ کوئی بادشاہ کی مرضی کے بغیر اس کی حضوری میں نہیں جا سکتا ہے غور طلب لب بات ہے یہ پھر ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں کیا؟ کوئی؟ جب تک بادشاہ اپنا سنیری آسا اس کی طرف نہ کرے، نہیں جا سکتا اور اگر گیا تو مارا جائے گا اب اس نے کہاں جانا ہے؟ بادشاہ کی حضوری میں اور اس کی اجازت کی طلبگار ہے لیکن وقت بڑا کام ہے اگر اس انتظار میں رہی تو قوم؟ اس نے کہا دیکھ جا اور شہر میں جا کر میری قوم کے لوگوں سے کہہ کہ وہ سب روزہ رکھیں اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزہ رکھوں گی اور بادشاہ کے پاس جا کر یہ عذر بیان کروں گی اگر ماری گئی تو ماری گئی لیکن جاؤں گی اب وہ بادشاہ کی حضوری میں جانے کا خوف اس کے اندر ہے بادشاہ کے پاس جا کر مر جانے کا خوف اس کے اندر ہے اور وہ اس خوف اس ڈر پر کابو پانے کے لیے روزہ رکھتی ہے وہ روزہ اس لیے رکھ رہی ہے قوم نہیں بچے میں بادشاہ دی حضوری چھے جاماں گالت کراں وہ حضوری میں جانے کے لیے کیا کرتی ہے اوہ پیز وہ بادشاہ کی حضوری میں جانے کے لیے بادشاہ کی مرضی کے بغیر بات کرنے کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری کو حاصل کرتی ہے اور جب وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں ٹھہری تو کلام بیان کرتا ہے بادشاہ کا دل خداوند کے اختیار میں ہے اور وہ بادشاہ کے دل کو پانی کے نالوں کی طرح جدر چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے جب وہ اس کی حضوری میں ٹھہری جب روزہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں لے کر آیا تو پھر کیا ہوا جب وہ بغیر اجازت بادشاہ کے پاس جاتی ہے تو پھر بھی اس کی منظوریں نظر آتی ہیں کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہے وہ خدا کے پاکیزگی کے میار کو پا چکی ہے اور کیا ہوا قوم بچ گئی ہمیں یہ مقصد تو نظر آتا ہے کہ قوم کو بچانے کے لیے لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قوم کو بچانے کے لیے گئی کی تیوے حاصل کی کی تیوہ پھر مزید اگر ہم اسی بات کو اور آگے لے کر جاتے ہیں تو اس روایتی بات کی اوپر آتے ہیں جس کو مصدیوں سے سنتا رہا ہوں اور آپ بھی سنتے آ رہے ہیں نکالیئے گا ذرا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے روزہ میری عزیزو ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار کرتا ہے روزہ ہمیں خدا کا طالب ہونا سکھاتا ہے روزہ ہمارے اندر فروتنی کو لے کر آتا ہے روزہ ہمیں موافقی اپیل کرنا سکھاتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں ٹھہر سکیں یسائیہ اٹھاون باپ اور اس کی تیسری آیت لوگوں کا شکوا ہم نے کس لیے روزے رکھے میں نے ایسا بھی دیکھا ہے معزد کے ساتھ یہ بات کہوں گا ایک شخص سے پوچھا روزے رکھتی ہو کہتا جی اندر پیس اب میں سکھے آئے روزہ مکسد دا ہوں دا ہے اور میں پچھلے دو سال تو مکسد دا روزہ رکھ رہا ہوں کس مکسد دا تھے میرا ویرا ہو جے کتھے جتھے میں چاندنا بس ہوتھے ہی شاہدھی ہو جے دو سال تو روزے رکھنڈیاں ہجے تک کو جواب نہیں آیا روزہ رکھ رہا ہوں کس لئے گڑی لینی ہے روزہ رکھ رہا ہوں کس لئے کار ادھا بانگے ادھا رہے گیا بس خدا کسے پاسون دے دوے بائیبل کے اندر کہاں ایسے مکسد پائے گئے ہیں انہوں نے بھی قوم نے بھی ایسے ہی روزے رکھے اور پھر شکوا کرتے ہیں تُو ہماری سنتا نہیں نکالا کسی نے جی پڑھیں پھر جی کس لئے روزے رکھے بھی آتے ہیں جی بھی نہیں ہوئے ہم نے کس لئے روزے رکھے کار ادھا تھے رکھے ہیں ہم نے کس لئے روزے رکھے جاوب نہیں ملی تیسرے روزے آگئے ہیں اور کمزور ایسوا سے وہ جاندے ہیں گوشت بھی نہیں کھاندے میں کل گیا اور جب کھانے لگے میں ہج کی کوئی کھانے سے کیاں در پیش سب انہوں نے تانو پتا گوشت بنای دا نہیں باہر کوڑے سمو سا ہی نے اور میں کہا باستہ جی یار کیری تلیم تھے پیچھے لگ گیا کہ گوشت بھی نہیں کھائی دا جی آگے پڑھئیے گا جبکہ تو نظر نہیں کرتا جب خدا کی نظر ہٹ جائے خدا کی نظر غزب کی نظر ہے خدا کی نظر برکت کی نظر ہے کہتے تو اپنی کرم کی نگاہ ہم پر نہیں کرتا جی آگے پڑھئیے گا کیوں تو کھتے رہے ہیں وزن کٹی جاندے ہیں اور دیں چکر ویان دیں کیوں جی تو خیال میں نہیں لاتا تو نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یہ بندہ مر رہے ہیں بستر میں لاکہ کیا ہے یہ دی سوندلا جی جواب کیا ہے بولیں شکوا خدا سے ہے یہاں اقبال کی وہ بات یاد آگئی شکوا جواب شکوا شکوا کیا انسان نے خدا سے کہ تو نظر نہیں کرتا تو سنتا نہیں ہمارے روزے گئے تو خیال میں نہیں لاتا آگے جواب شکوا آیا ہے کیا جی جواب شکوا ذرا پڑھئیے گا دیکھو تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو یہ دنیاوی چیزیں تمہاری خوشی ہے خدا کیا کہتا ہے پہلے ڈونڈو بادشاہی میں کیا ہے حضوری ہے بادشاہی میں حضوری ہے بادشاہ بیٹھا ہے پھر بادشاہی ہے نا بادشاہ بیٹھا ہے اس کی حضوری میں اثر ہے اور جب تم میری بادشاہی میں میری حضوری میں آ جاؤگے تو میں کیا کروں گا ساری چیزیں تمہیں افراد سے دے دوں گا پھر تانو اپنی خوشی دے روزے نہیں رکھنے پہنگے آگے پڑھئیے گا اپنی خوشی کے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا رہتے ہو پیچھے ہم نے دیکھا کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے خدا کا طالب ہونا کیا سکھاتا ہے اور یہ کس کے طالب ہوئے ہیں ہوئے یہ بھی طالب ہیں لیکن اپنی خوشی کے طالب کس کا ہونا ہے فرق آگیا ہے نا کٹا بڑا فرق پا دیتا سی جی آگے پڑھئیے گا اور سم طرح کی سکھ میند لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس پسر سے روزے رکھتے ہو جگڑا رگڑا کرو جگڑا رگڑا کرو جگڑا کے موکے بارو بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آرز آرمیں بنا پر تمہیں جائے تمہاری آواز کہاں تک جائے آرمیں بھالا تک تمہاری آواز نہیں جاتی کیونکہ تم روزہ رکھ کر میری حضوری کو حاصل ہی نہیں کرتے تم میری حضوری میں ٹھہرتے ہی نہیں ہو جب مطیقی انجیل میں ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے آگے جائیں تو نو باپ کے اندر لکھا ہے کہتا ہے کہ چودمی آیت کے اندر جب تم روزہ رکھو تو رہی آکاروں کی مانت اپنی صورت اداس جو اپنے آپ کو روزہ دار جتاتے ہیں وہ اپنا عجر کی کی تا پھر سے پہلیے گا کیا ہوا کھویا تھے نہیں پھر اسی کسنا کہنے کے روزہ دیچے نکامی آنے عجر انہوں نے بھی نہیں کھویا پاہ میں مو داس بنایا فرق ہے ہوا کچھ برکتان اتھے لابدی آنے تو کچھ عبدی برکتان ہے کیا اندر انہوں نے اتھے بہایا ہے اتھے ہی پورا ہو گیا لیکن جو میری حضوری میں میری حضوری کو پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں میرے لیے رکھتے ہیں میں انہیں آسمان پر عجر دیتا ہوں جی اٹھاون آیت کو وہ اٹھاون باپ کو کنٹینیو کریں جی آگے دیمانڈ انسان نے بھی کی شکوا کیا خدا کا جواب اب انہیں مل رہا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے روزہ ہے کیا بولیے گا ایسا جن اس میں آدمی اپنی دان کو دول دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح نکھائے اور اپنے بیچے دان اور راک بچے کس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا من کا مقبول ہو کیا تو اس کو روزہ کہتا ہے کیا یہ دن مجھے مقبول ہوگا میں دکھ دینے کے لیے نہیں آیا میں تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ دکھ اٹھاؤں اور تم سکھ پا جاؤ میں نے اپنا بیٹا اسی لیے قربان کر دیا تھا کہ تم زندگی بھلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرو یہ روزہ تو نہیں تھا یہ کہاں سے تم نے طریقہ کار لے لیا میں نے تو موسیٰ کی وساسہ سے تمہیں سکھایا تھا کہ تم میری حضوری کو حاصل کرنا تم روزہ میں میری حضوری کے لیے روزہ رکھنا میرے پاس آنا اور میں تمہیں اپنے احکام دوں گا یہ سنے ساڑھے تین سال منادی کیا ہے روزہ رکھنے کے بعد ایسے ہی ہے روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا ساڑھے تین سال خدا کی آواز اسے میں یسر رہی اس کا چہرہ بدلتا رہا اس کی صورت بدل گئی خدا کی برکت اس پر نازل ہوتی رہی ساڑھے تین سال منادی کیا یہ نہیں تیری زندگی کے اندر خدا ترسی آ جائے جیسے میں اپنی حضوری میں تجھے عطا کرتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے روزہ آپ سے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے صرف تا ڈیواز تھے نہیں ہوتا آخر ایک حوالہ نکالیے گا ذکریہ اس کا ساتھویں باپ اور اس کی پانچویں آیت خدا کی ڈیمانڈ ہے اور آئیں آج سے ہم اس بات کا اہد کر لیں کہ ہمارا روزہ خدا کی حضوری کے لیے ہونا چاہیے خدا ذکریہ سے کہتا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کہنوں سے کہہ مملکت اور سب لوگوں سے کہہ کہ جب تم نے پانچمیں اور ساتمیں مہینے میں ان ستر برسوں میں کتنے تک روزہ رکھا کنے برس روزہ رکھتے رہے ہیں فائدہ نہیں ہوا آگے سنیے گا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے کیا کبھی پھر سے کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا بھائی ذرا اسے کنفرم کیجئے گا کویسٹن مارک ہے ہے سوال ہے خدا آپ سے پوچھ رہا ہے خدا قوم سے پوچھ رہا ہے خدا مملکت سے پوچھ رہا ہے خدا کلیسیہ کہنوں سے پوچھ رہا ہے کیا تم نے میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا اب ہم خدا کے لیے کیسا روزہ رکھیں کیا روزہ رکھیں اور وہ کہتا ہے خاص میرے لیے روزہ خدا کو یہ سمع فوجے اسی روزہ رکھ سکتے ہیں ییسو زندگی پائے اسی روزہ رکھ سکنے ہیں اوہی ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں ہم خدا کے لیے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں خموشی چھا گئی ہے تو پھر ستر پھر ساہمیں گزار چٹے جیسی بھی پھر ہاں ییس ہم خدا کے لیے روزہ یہ رکھ سکتے ہیں تیری پاکی زگی اور تیری حضوری میسر آ جائے تاکہ میرے سارے کام سمر جائیں میرے سارے کام چنگے ہو جائیں اور آخر میں جب ہم متی کے انجیل اس کا چوتھا باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں ییسو نے روزہ رکھا آپ سارے جانتے ہیں اس کے اوپر تین طرح کی عظماشیں ہیں ایسے ہی ہے پھر کی ہویا جب ییسو نے روزہ رکھا روح اسے جنگل میں لے گیا تاکہ تاکہ پھر یاد رکھے روزہ دے بعد عظمائیہ بھی جانا جائے اسی پتہ کی تو عظمائیہ جاننے ہیں روزہ کھلنے تو باہد ہی نالی عظمائیہ جانتا ہے بارہ مجھے پھر رکھنا ہے چار پانچ کھنٹے نے چکتی فلم تے بے کیسا کرنا ہے پھر تے روزہ ہی رکھلا ہے ایک کو جو کرنا کرانا ہے چووٹ ڈنڈری منڈی جیڑی بھی جو کچھ بھی کرنا ہے نا یہ سی چار کھنٹے آج کرنا ہے ایک کو تو پھر روزہ رکھلا ہے ایس ساتھ ہی عظمائیہ جاتے ہیں اور وہ ہم پر غالیبہ جاتا ہے کیونکہ ہمارا روزہ اس کی پریزنس کا نہیں ہے اور پھر کیا ہوا جب یسو نے روزہ رکھا روزہ سے لے گیا عبلیس نے اسے عظمائیہ اور عظمائش پر غالیب آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یسو یسو ہے لیکن اس وقت تو وہ جسم میں تھا غالب تھیں یہ چیزیں اس کے اوپر اسے بھوک لگی تھی اس کا دل کرتا تھا کھانے کو کلام بتا رہا ہمیں اور عبلیس اسے عظمائیہ رہا تو وہ پتہ کیوں عبلیس کی اوپر غالب آ گیا ان عظمائشوں پر غالب آیا وہ چالیس دن مسلسل خدا کی حضوری میں تھا اس کی انائنٹنگ اس کی پریزنس اس کی پاکیسی کی سمیہ اثر تھی اور پھر کیا ہوا نہیں 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 چالی دن تو بعد کی ہویا پھر عبلیس نے اسماع لیا پھر ٹائم بہت ہو گیا سوری ہوا گیا جب وہ ان تینوں عظمائشوں پر غالب آیا لکھا ہے فرشتے آ کر اس کی روزے کا عجر ہے خدا کے لوگو روزے کا عجر یہ ہے کہ فرشتے آ کر اس کی آپ اگر روزہ خدا کے لیے خاص خدا کے لیے اور اس کی پریزنس اور پاکیسگی کو پانے کے لیے رکھتے ہیں تو پھر فرشتے آ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں انسان کے لیے چھوٹی بات ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے فرشتے آ کر خدمت کریں ہم تو لوگوں سے خدمت کروانے کے لیے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اتھے تھے فرشتے آندھوں خدمت کرواندہ وعدہ کر لیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتے ہیں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے روزے رکھے رکھ رہے ہیں اور ان روزوں میں خدا نے انہیں اپنا کلام دے دیا ہو انہیں خدا کی آواز سنائی دی ہو ان کے اندر ایک ریوائیول آ گیا ہو وہ کچھ بڑے ہوں یا کچھ خاص ان کی زندگی میں ہوا ہو اگر نہیں ہوا تو پھر لہمائے فکریہ ہے پھر روزہ روزہ نہیں رہا سو روزے کا مطلب ہے خدا کی حضوری کو پانا اور اس کی حضوری میں جینا آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں موسیقی